اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے دوستو امید کرتے ہیں کہ سب دوست کا خیلیت سنگے اور ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے اس ساتھ ایسی موٹر کے اوپر دوستو یہ ویل میں لگ ہوا تو میں نے کہہ چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں اور باقی ڈیٹیل بھی آپ کو میں آگے پاکی بتا دیتا ہوں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والا ایکن کو بھی پریس کر دیں چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اسٹو ویل میں یہ لگ ہوا ہے ساتھ ایچ پی کا ہے یہ دوہ ڈائی کا لگ ہوا ہے وارٹر پمپ انہوں نے ساتھ یہ اور بھی لگا ہے لگا ہے یہ پیٹر پر چلتے ہیں لگے پیٹر ان کا حرات پیٹر نہیں چلتا تو ہم نے یہ چلوا ہے اس کی ویڈیو بنائی تھی بھی بھیجیدی والے ہیں پانی ٹک ٹاک نکال لیتے بھی اس میں ہم توڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ پانی نہیں نکال رہا ہے پانی اس کا چکوال لیکی یا پانی کئی سی لیک ہے یہ پانی گرا رہا ہے زیادہ دوستوں کو بھی نہیں پتا کہ پانی کیوں جاتے گر جائے تو یا تو پیپ لیک ہوتا ہے یا تو اس کے اندر چکوال لگا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی لیک کر لیتے تو پانی جی گر جاتے ہیں تو اگر کسی کے دوست کے ساتھ زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو کچھ ہی تو وہ چکوال چیک کروالے اور ورنہ پھر یہ کرنا پڑے گا بار 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 پانی ڈالنا پڑے گا یہ دیکھنے یہ بھی یہ دوست پانی اس میں ڈال لے ادھر کوئی سی نکال لیں گے اور پھر اس میں پانی ڈالیں گے لیکن ابھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں زیادہ تر تو پرانے پمپ جو ان کے پاس لگی ہوتے ہیں ان کے مسئلہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لگی ہوتی دوری تو وہ دوری ختم ہو جاتی چلتے چلتے ختم ہو جاتی تو اب تو میرے خال میں دوری والی نہیں آتے بہت کم آتے پمپ جن کے دوری کے بغیر پانی ضائع کرتے تو وہ پانی خوش کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو وہ لگواتے ہیں چکوال تو وہ اس میں مسئلہ ہوگا تو آپ وہ چینج کروا لیں یا پیپ میں اگر لیکنگ تو نہیں ہوتی کیونکہ اگر پیپ میں لیک ہو تو پھر پانی نہیں نکالتے یہ تو آپ لوگ کوشش کریں چکوال چینج کروا لیں تو انشاءالہ وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میں بھی پہلے یہ کام کرتا تھا یہ چلاتا تھا یہ موٹر وغیرے یہ موٹر وغیرے میں چلایا کرتا تھا تو میرے ساتھ بھی ایک سر اگئی مسئلہ ہوتا تھا تو پھر پانی ابھی یہ خیال کی اگر ہے جب آپ لوگ پانی ڈال لیا تو اس کے پچس سے نکال لیا کرتا ابھی اسے لڑکی کو کرن لگا تھا توڑا سا آرت ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی یہ بجلی کی چیز ہی ہے اس میں آرت ہو جاتے ہیں ابھی اسے چلالے کے چیک کر لیتے ہیں آن کرتے ہیں یہ آن آگیا پریشر دیکھے مسئلہ بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگی نہیں ہے اس میں چکوال میں مسئلہ ہوگا کیونکہ اگر وہ اس میں ہوتا تھا کو لیگ سیکھ ہوتی تو یہ پانی جلتی سے جلتی نکالتا ہے کیونکہ ہوا نکالنا پڑھتے ہیں بار بار تو پھر انہی نکالتا ہے پانی اب یہ دیکھنا ہے ماشاء اللہ پانی یہاں پہ لگائے ہوئے گندم وغیرہ ہوگائے ہوئے اور تھا تھوڑی سبزی بھی لگائی ہوئے اس کے لیے پانی لگا رہے ہیں انہوں نے سسٹم کا چک کیا ہے تقریب انہوں نے پیٹر بھی لگائے ہوئے ایک تھی لگائے ایک اور انہوں نے نیزائل بھی لگائے ہوئے ہیں وہ صد میری دیبہ بھی چلا رہے ہیں تو پانی تو مجھے پسند ہے پانی تو بہت اچھا پانی ہے اس ایرین میں جہاں پہ میں گیا تھا وہاں پہ بہت کم لگی ہوئی ہے بڑے موٹر میں کیونکہ یہاں پہ تھوڑے لوگ چھوٹے چھوٹے لگا لیتے تھا بجلی کے بل سے بچتے کہ یہاں پہ سولرت نہیں لگائے سولرت لگائے تو اس کا تو مزئی ہو رہا ہوتا ہے وہ تو پوری میں آپ کو پانی ملتے ہیں لیکن اس کا پریشر بہت زیادہ ہے سولرت لگائے تو میں نے ایک ویڈی بنائی تھی اس کا اتنا پریشر نہیں ہے لیکن اس نے خرچہ بہت کیا تین ساٹھین لاغ روپے خرچہ بتا رہے تھے لیکن وہ پریشر نہیں ہے کیا تو وہ انوٹر کے بغیر لگائے ہوئے اس لیے پریشر نہیں ہے دوستا اگر ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو پر واتنگ اللہ حافظ